اسلام علیکم ڈیر ویورز میرا نام اصد رہوف اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل اصد نالج آف ایڈیوکیشن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جس کا نام کہہ جی سمیلٹنگ ہے تو سمیلٹنگ اس کے بارے میں تھوڑا سام بیک گراؤنڈ نالجی دیتے ہیں پہلے آپ کو پیچھلی پریویس ویڈیوز میں بھی یہ آپ کو بتا چکا ہوں اب دوبارہ بتاتا ہوں کہ سمیلٹنگ کا بیک گراؤنڈ نالجی میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہم مٹلرجی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ مٹلرجی کیا ہوتا ہے ایکسٹریکشن آف میٹلز یہ ہمارے پاس زمین سے ہم کیا کرتے ہیں جی اس پروسس میں میٹلز کو نکالتے ہیں جو ہم نکالتے ہیں وہ امپیورز ہوتی ہیں ان کو ہم مینرلز بھی کہتے ہیں ہمارے پاس اور ایسی مینرلز جس سے ہم ایک میٹلز کو تھوڑی سی محنت کر کے تھوڑی سی پیسے لگا کر اس میں سے میٹلز کو نکال کر سکتے ہیں ایسی مینرلز کو ہم کیا کہتے تھے اور کہتے تھے اور سے جو میٹل کے ایکسٹریکٹ کرنے کے تین میتھر تھے ہم نے کمسنٹریشن ایکسٹریکشن ریفائننگ ہم نے کمسنٹریشن کو ڈیٹیل سے پڑھ لیا تھا اس کے بعد دوسرا میتھر ہے یہ ایکسٹریکشن یہ جو ایکسٹریکشن ہوتا ہے یہ آگے مزید تین ٹائپس کو ہوتا ہے روستنگ سمیلٹنگ اور بیسیمرائزیشن اس کے تین سٹیپس ہیں مطلب یہ بھی لازمی کرنا پڑے گا یہ بھی اس کے بعد یہ کریں گے پھر اس کے بعد بیسیمرائزیشن میں جائیں گے پہلے روستنگ جب ہم نے روستنگ پڑا تھا تو اس میں ہم نے کہا پڑا تھا کہ روستنگ میں ہم کیا کرتے ہیں جی ہم میٹلز کو ہائی ٹمپریچر پر اور ایکسیجن کی مجودگی میں گرم کرتے تھے فارجیمپل ہم نے ایک اور لیے یہ ہے وہ اور کیا تھی کوپر پائیریٹ اس کو ہم نے کیا کیا تھا ہائی ٹمپریچر اور اندہ پریزنس آف ایکسیجن ہم نے اس کو گرم کیا تھا تو یہ ہمارے پاس ہے ایک مکسچر کی حالت میں ہمارے پاس یہ اور ٹوٹی تھی اور اس نے یہ ایک مکسچر بنایا تھا اس مکسچر کو ہم نے کہا تھا سی ایو ٹو ایس کیوپریس سلفائیٹ اور آئرن سلفائیٹ کا ہمارے پاس مکسچر بنتا تھا یہ تو ریاکشن ہوتا تھا ہمارے پاس روستنگ میں اب ہم روستنگ سے اگلا سٹیپ کرنے جا رہے ہیں وہ اگلا سٹیپ ہمارے پاس کیا ہے جی وہ اگلا سٹیپ ہے سمیلٹنگ آج ہم سمیلٹنگ کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے یہ جو ہمارے پاس مکسچر بنا ہے کیوپریس سلفیڈ اور آئرن سلفیڈ کا جس کا فیرس سفریڈ سلفائیڈ بھی بولتے ہیں یہ جو مکسٹر ہے اس میں سے ہم کیا کریں گے اس کو سمیلٹنگ کے پروسس سے گزاریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سمیلٹنگ کے پروسس میں ہوتا کیا ہے اصل میں جو پیچھلا والا پروڈاکٹ ہوتا ہے روزڈنگ کا جو مکسٹر ہوتا ہے کس کا کیوپریس سلفائیڈ اور فیرس سلفائیڈ کا اس مکسٹر کو ہم نے کیا کرنا ہے ہیٹ کرنا ہے کیسے اس مکسٹر کے ساتھ ہم نے سینڈ ملانی اس مکسٹر کے ساتھ ہم نے سینڈ کے علاوہ کوک ملانی اور ہم نے اس میں گرم ہوا کے جھٹکے لگانے ہیں مطلب اکسیڈنف بھی شامل کرنی ہے اس کے اندر اب ہم نے اس مکسٹر کے ساتھ یہ تین چیزیں شامل کر کے کیا کرنا ہے اس کو ہیٹ کرنا ہے پہلی کیا ہے سینڈ دوسرا کوک اور تیسرا گرم ہوا کے جھٹکے جس کو ہم اکسیڈن فلکس کہتے ہیں اکسیڈن ٹویزرز کی حالت میں یہ لگایا جاتا ہے تو یہ اس مکسٹر کو ہم نے کیا کرنا ہے گرم کرنا ہے کس چیز کے اندر گرم کرنا ہے ایک فرنس کے اندر ایک بٹی کے اندر گرم کرنا ہے جس بٹی کا نام کہہ یہ ہمارے پاس بلاسٹ فرنس بلاسٹ فرنس اور یہ ہمارے پاس بلاسٹ فرنس ہے یہ اس طرح کی ہوتی ہے ہمارے پاس اس میں ہم کیا کرتے ہیں یہ ہم نے یہ سارا مکسٹر اس کے اندر لے لیا ہے اس مکسٹر میں ہمارے پاس ہے کیا یہ والا جو مکسٹر پہلے تھا سی جو ٹو ایس اور ایف ایس پہلی تو یہ ہمارے پاس اس کے علاوہ ہمارے پاس سینڈ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوک ہے اور پھر ہم نے اس میں گرم ہوا کے جڑکے لگاتے ہیں ان ائر بلاسٹ کے ذریعے تو ویزرز ہوتی ہیں ہمارے پاس اکسیجن کو اندر بیجنے کے لیے گرم اکسیجن کو یہ اندر لے کے جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جی یہ سارا پروسیجر ہم کر دیتے ہیں اور اس کا ہم تمپریچر بڑھاتے ہیں اس کو ہیٹ کرتے ہیں جیسے یہ ہیٹ ہوتا ہے تو ریاکشن ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کیسے ریاکشن اب یہ ہمارے پاس ہے بے کے اصل میں یہ دو چیز ہیں اس کے اندر ایک ہمارے پاس فی ایس ہے اور دوسرا ہمارے پاس سی ایو ٹو ایس ہے اس میں فارج ایس ہے فارج ایس تھی ہے پہلے آپ کو سمجھانے کے لیے اس کی کوئنٹی لے دیتے ہیں فارج ایس کیا یہ ہمارے پاس پچاس کیجی تھی ہم نے یہ لیٹس سپوز کیا ہے فارج کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس فی ایس جو تھی ہیں ہمارے پاس پچاس کیجی تھی اس میں فارج ایس پلے 15 kg یا آپ 20 kg لے لیں کہ اس میں جو 20 kg ہے وہ ادھر reaction کرنے لگی ہے باقی جو 30 kg ہے وہ ابھی unreacted پڑی رہے گی اب اس میں یہ ہمارے پاس FES ہیں اس نے کیا کیا اس نے اس گرم اکسیجن کے ساتھ reaction کیا ہم نے اس کا reaction لکھا O2 کے ساتھ جیسے اس نے گرم اکسیجن کے ساتھ reaction کیا تو ہمارے پاس فیرس اکسائیڈ بن گیا FEO پلاس ساتھ میں سلفر ڈائیکسائیڈ گیس SO2 بن گئی اب ہم reaction کو balance کرتے ہیں کیونکہ ادھر ہمارے پاس FES تو ہمارے پاس FEO بن رہا ہے ہم ادھر لگیں گے 3O2 ادھر لگا دیتے ہیں 2 ادھر 2 ادھر ہمارے پاس آ گیا 2 reaction ہمارے پاس balance ہو گیا 4 اکسیجن دو سلفر دو سلفر ادھر ہمارے پاس مطلب total اکسیجن 6 بار بھی ادھر 6 اور 2 iron سارا reaction balance ہو گیا ہمارے پاس تو پیدا reaction اس میں جو FES تھی 50 kg میں سے 20 kg اس نے یہ reaction ہمیں دے دیا اس نے کیا کیا فیرس سلفائیڈ اکسیجن کے ساتھ reaction کر کے ہمارے پاس اس نے کیا بنا دیا فیرس اکسائیڈ اب فیرس اکسائیڈ جو ہے نا وہ سینڈ کے ساتھ reaction کرنے کی بہت زیادہ سوائیہ ترکھتا ہے تو کیا ہوگا یہ والا فیرس اکسائیڈ اس سینڈ کے ساتھ جا کے reaction کر دیگا سینڈ کا فارمولا میں آنا چاہیے کیا ہوتا ہے SiO2 یہ ہمارے پاس فیرس اکسائیڈ تھا اس نے reaction کر لیا سینڈ کے ساتھ تو ہمارے پاس آپ دیکھیں یہ F2 پہلے ہم نے لکھ لیا S ایک سینڈ پہلے دو تھے یہ ملکے تین ہو گیا SiO3 تو یہ ہمارے پاس فیرس سلیکیڈ بن گیا یہ ہمارے پاس کیا بن گیا فیرس سلیکیڈ ایک سلج کی علت میں بن جاتا ہے اب یہ جو ہوتا ہے ہمارے پاس فیرس سلیکیڈ یہ تھوڑا والٹ آئیل ہوتا ہے یہ فارجمپل ادھر بنا ہے تو بھی یہ اوپر والٹ آئیل ہے تو اوپر آ جائے گا لائٹن ویٹ ہوگا اب اس کے تو ریکشن ہم نے دیکھ لیا آئین سلفائڈ کے یا فیرس سلفائڈ کے پیچھے ہمارے پاس بچا ہوا ہے Cu2S وہ بھی ایکسیجن کے ساتھ ریکشن کرتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے ایکسیجن کے ساتھ ریکشن کرتا ہے Cu2S اس نے ریکشن کیا ہمارے پاس ایکسیجن کے ساتھ جو امنی گرم ہواگ ڈال لی ہے اس کے ساتھ اس نے ریکشن کیا تو اس نے بھی اسی طرح کوپریس کے اوکسائیڈ بنا دی ہے ہمارے پاس یہ سی ایو ٹو ہمارے پاس ادھر ہم اس ریکشن کو بیلنس کر لیتے ہیں ادھر ہم لگا لیتے ہیں اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس ریکشن کس طرح بیلنس ہوتا ہے ادھر ہم لگا لیتے ہیں پہلے ہم اس کو ریکشن کو بیلنس کرتے ہیں یہ ہمارے پاس سی ایو ٹو وہ بن گیا یہ ہمارے پاس ادھر بھی ٹو لگا لیتے ہیں اب چھے اکسیجن ادھر تھی دو اکسیجن ادھر آجنی پیچھے ہمارے پاس رہ گئی جی چار اکسیجن تو ہم نے ادھر لکھ دی اب یہ ریکشن یہ بھی بیلیس ہو گیا اب ہمارے پاس بنا کے آئے یہ ہمارے پاس کوپر اکسائیڈ بنا ہے اب جو کوپر ہے نا اس سینڈ کے ساتھ ریکشن کرنے کی صلاحیات نہیں رکھتا وہ کس کے ساتھ ریکشن کرے گا وہ بچے ہوئے یہ ایف ای ایس کے ساتھ ریکشن کرے گا پہلے بیس کیجی ریکشن کیا تھا اب پھر بیس کیجی کا ریکشن کروالیتے ہیں ابھی بھی آئرن سلفیڈ یا فیری سلفیڈ پورے کا پورا یوٹلائز نہیں ہوگا ابھی بھی وہ پیچھے بچ جائے گا اس ریکشن کے بعد بھی تو اس نے یہ سی ایو ٹو او تھا ہمارے پاس سی ایو ٹو او اس نے ریکشن کیا ہمارے پاس کس کے ساتھ یہ ایس ای ایس کے ساتھ اب ہوگا کیا او ادھر آجائے گا ایس ادھر آجائے گا سی ایپری یہ ریکشن ہوگا مارے پاس سی ایو ٹو ایس بن جائے گا ہمارے پاس اور ساتھ میں ای ای او بن جائے گا ای ای او پھر کیا کرے گا سینٹ کے ساتھ ریکشن کر کے سیلیکیر بنا کے نکلتا ہی رہے گا نکلتا ہی رہے گا رکے گئےWhoa اب ہمارے پاس پیچھے کیا بچ گیا ہے ہمارے پاس سی یو ٹو ایس بچ گیا ہے اب ادھر دیکھیں ہم نے پہلے بیس کے جی کا ریکشن کروایا تھا پھر ہم نے بیس کی جی کا ریکشن کروا دیا ابھی بھی دوسرا سے کیجی پیچھے بچا ہوا ہے نا وہ جو ریس کے ہی ہمارے پاس ایفی ایس ہے وہ اس کے ساتھ ایک مکسچر حالت میں رینے سٹران کر دیتا ہے یہ ہمارے پاس ایک مکسچر بن جاتا ہے سی یو ٹو ایس اور ایس ایس کا اس میٹی کرتے ہیں یہ مکسچر ہمارے پاس کیا کلاتا ہے یہ میٹی ہے میٹی ہے یہ دین سرین ویٹ ہوتا ہے نیچے بیٹھتا ہے نیچے سے ہم اس کو یہاں سے باہرین نکال لے یہاں سے اس مکسچر کو کیا38 جیی اب یہ جو میٹی ہے اس کو ہم اگلی سٹیپ میں لے جاتے ہیں جو سٹ Baptist ہے بیسیمرائزیشن جو ابھی ہی تھوڑی ہی دیر میں اب ویڈیو ریلیز ہوگی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا اس ویڈیو میں ہم اس کو ڈیٹیل سے سٹڈی کریں گے کس کو بیسیمرائزیشن کو یہ تھا میرا آج کا ٹاپک ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے ویڈیو کو شیئر کر دینا ہے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دینا ہے